بابری مسجد کے بعد دائیں بازو شدت پسند جماعتوں کی طرف سے اب کئی مساجد کی جگہ مندر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے انہی میں حال ہی میں اتر پردیش کے سنبھل کی شاہی مسجد کے حوالے سے یو پی کی مقام doing میں ارضی دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ کے ایک وکیل وشنو شنکر جین نے مقامی عدالت میں انیس نومبر کو ایک درخواست داخل کر کے دعوی٩ کیا کہ سنبھل کی شاہی جامعہ مسجد کے مقام پر ایک مندر تھا جسے بابر نے توڑ کر مسجد تعمیر کی تھی حیران گن طور پر مسلمانوں کا موقف سننے کے بغیر عدالت نے اسی روز دین گھنٹے کی سماد کے بعد مسجد کے سروے کا حکم دیا اس حکم پر اسی روز عمل کرتے ہوئے جامعہ مسجد کا سروے کیا گیا اور چوبیس نومبر کی صبح مسجد کا دوسری بار سروے کرنا تھا تاہم اس کے خبر پھیلتے ہی مسلم برادری کی طرف سے شدید احتجاجی مظاہرہ شروع کیا گیا پولیس کی طرف سے احتجاجی مظاہرین پر لاتھیا برسائی گئے اور اس نے تشدد کا رخ اختیار کیا پولیس کی جانب سے بعد ازہ مظاہرین پر فائرنگ کی گئی جس میں تین افراد جامباک ہوئے جن کشناکت نومان نعیم اور بلال انساری کے طور پر ہوئی ہے وہیں متعدد زخمی بھی بتایا جا رہے ہیں عدالت کے حکم پر سروے کا کام مکمل ہونے کے بعد ظلہ انتظامیہ نے سروے ٹیم کو بحفاظت مسجد سے نکالا اس معاملے کے اگلی سماعت 29 جنوری کو ہوگی وہیں سنبھل شہر میں حالات بدستور کشیدہ ہے جبکہ انٹرنیٹ سروس کو محتل کر دیا گیا ہے دوسری طرف سے سماجوادی پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ خلیش شادو نے خبر اسائجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ حکمران جماعت باجپا نے پولیس انتظامیہ اور حکومت کے ساتھ مل کر سنبھل تشدد کروایا تاکہ ریاست میں زمنی انتخابات میں ہونے والی بد انوانی سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جا سکے سماجوادی پارٹی کے ترجمان امیق جامائی نے باجپا پر مسلمانوں اور ہندو کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی سیاست کرنے کا الزام لگایا بہوجن سماج پارٹی کی صدر اور سابق خزیرالہ میاوطی نے سنبھل میں سروے کے دوران تشدد کے لیے ریاستی حکومت کو ذمہ دار ٹھہر آیا ہے ایم آئی ایم کے اسد الدین اویسی نے مظاہرین پر فائرنگ کرنے کی مضمت کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اب اس سارے معاملے میں نیشنل میڈیا میں نائے آئے یہ دیکھنے کو ملا کہ وہاں پر بھی اس عمل کی مضمت کی جارہی ہے انڈیا ٹی وی کے ریج شرمانے عدالت اور حکومت پر سوال کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ عدالت میں اتنے کم وقت میں مسجد کا سروے کرنے کا حکم کیسے دیا گیا اور اتنی جلدی ریپورٹ بھی کیسے تیار ہوئی سنبھل میں مندر کے نام پر جو ہوا جس طریقے سے ہوا وہ دو بھاگے پون ہیں پورٹ نے بنا دوسرے پکش کو سنے یاچکا کو منظور کر لیا سروے کا عادیش بھی دے دیا دو گھنٹے میں سروے شروع بھی ہو گیا اور ریپورٹ بھی بن گئی اتنی جلد بازی کی کیا ضرورت تھی اس سے عوشفاس پیدا ہوتا ہے اگر کسی کو دعویٰ کرنا بھی ہے تو پروپر طریقے سے کریں کوٹ پر دونوں پکشوں کی سنوائی ہو لیکن ایسا ہوا نہیں جب رام مندر پر سپریم کوٹ کا فیصلہ آیا تھا تو لگا تھا اب ایسے اور بیوات کھڑے نہیں ہوں گے لیکن کچھ لوگ ہیں کہ مانتے نہیں اسی لئے میں نے آپ کو مون بھاگوت کا وہ پرانا بیان سنوایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مسجد کے نیچے شملنگ کھوجنا ٹھیک نہیں ہے مون بھاگوت کے بعد بلکل صحیح ہے ہر مسجد کو مندر کہنا ہر جگہ بیوات خدا کرنا سماج کیلئے اچھا نہیں ہے بابری مسجد کے فیصلے کے بعد ہندو تواشدت پسندوں کے حوصلے اتنے بلند ہوئے ہیں کہ مندر کے نام پر کئی مساجد کے سروے کر آئے گئے جن میں وارنسی کی گیانواپی مسجد بھی شامل ہے جس کا تہکانہ بند بھی کوٹ آرڈر پر کروایا گیا اور پھر ہندووں کو وہاں پوجا کرنے کی اجازت بھی دی گئی آپ کی ساری معاملے پر کیا آرہا ہے ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور بتائیں بیورو رپورٹ ناو کے کلم معزز ناظرین اگر آپ کو ہمارا کنٹنٹ پسند آتا ہے تو نوک کلم نیوز کو فالو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمیں ایسے ہی اپنا پیار دیتے رہیں شکریہ